اخیل میں آپ کے پاس آؤں گا آپ تو ہمیں بیجنگ سے جوائن کر رہے ہیں اخیل کیا واقعی چین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا گیارہ دور کی باتچیت کے بعد جو ایک محول بنا تھا بھارت اور چین کے بیش کی چلیت تناؤ کچھ کم ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات نے ایک بار پھر سے وہی زیرو پر لاکر کھڑا کر دیا ہے دونوں دیشوں کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا کہوں گا کہ جو چین کا جو روک ہے جو چین کا سٹینڈر وہ یہ ہے کہ یہ ایک نارمل ایکسرسائز ہے یہ کوئی کسی انہے دیس کی خطرے کے لیے نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ کو اس کے پیچھے کے ایک وجہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سمیں چین دیرا ہوا ہے جو اس طرح سے برش ہے کیونکہ چین کی تناپنی چل دیئی ہے امریکہ کے ساتھ آسٹیلیا کے ساتھ جیپین کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ تو چین کہیں نہ کہیں اپنی تیاری پہلے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت نے تو کبھی چین کے ساتھ ایسا کچھ کیا نہیں کہ ان کی زمین پر قبضہ کیا ہو یا ان کے ساتھ جنگ کے لیے کبھی بات کئی ہو یہ تو چین ہی ہے جو اتنا اکرامک رہتا ہے پھر کس بات کی تیاری کیونکہ چین کو یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو سمو ہے اس کا ایک صدق سے ہے امریکہ آسٹریلیا جیپین کے ساتھ بھارت بھی ہے تو بھارت کو بھی کئی نہ کئی وہ یہ دیکھتا ہے کہ آنے والے سمیے میں کئی چنوٹی یا کئی خطرہ پیدا نہ ہو جائے تو اس کی تیاری ایک طرح سے چل رہی ہے اور ساتھ پہ چین کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ایک نوربل ایکسرسائز ہے ہم کسی انہی دیش کو کوئی مقتان یا خطرہ پہنچانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں نہیں لیکن چین کیا چین کی ان باتوں پر وشواس کیا جا سکتا ہے اکھل جب آپ کا اپنے 18-20 پڑوسیوں سے وستارواد کو لے کر ویواد چل رہا ہو جب ہر پڑوسی کی زمین پر آپ قبضہ کرنا چاہ رہے ہو دیکھیں یہ تو دیکھنے کی بات ہے اور جو بھارت جو تھنگ ٹینک ہے یا جو ہماری آرمی تھنگ ٹینک ہے وہ کو پر وچار کر تو زیادہ اچھا رہے گا یہ چیز کیونکہ میں چین سے بات کر رہا ہوں چینی میڈیا میں میں کام کرتا ہوں تو میرا تو یہ کہنا ہے چین کا جو سٹینڈ ہے وہ تو ٹھیک ہے میں سمجھے گا آپ کی بات فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر